ایک آخری میں آپ کے نام پہ وام دینا چاہتا ہوں برموم جب ہم فضائل کی باتیں سنتے ہیں نا تو ہم دہ کر لیتے ہیں باز ایک صاحب وہ سمجھایا تو اس کا یہ حیران کچھ جواب تھا کہلے گا وہ میں عمرہ کر کے آیا تھا تو حج پہ گیا تھا تو جو پچھلے سال کے تو سارے معاف ہو گئے یعنی اس کا ارادہ لگ رہا تھا کہ اب میں نئے سرے سے شروع کرتا ہوں چونکہ وہ تو معاف ہو گیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے صاحب کا گناہ معاف لیلہ تل قدر کا قیام کیا تو صاحب کا گناہ معاف عرفہ کا روزہ رکھا تو صاحب کے گناہ معاف آشورہ کا روزہ رکھا گزشتہ احسال کے گناہ معاف ایک تو وہ جس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاف کبیرہ بھی معاف ان کو چھوڑنے کی ضرور نہیں پھر بھی معاف میں کبیرہ سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں تو کس نے لیل کے تحت ہو معاف اور دوسری غلب خیمی ان احادی کی سب سچی حدیث ہیں اللہ کی پیغمبر کی باتیں ہیں اسے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اسے سارہ ملتا ہے اللہ ان کی بردت سے جو ہم چھوٹی مانٹی مینگیاں کرتے ہیں اللہ ہماری قدریاں معاف فرما دے ہیں لیکن یہ پھار لینا کہ اب رمضان کے روزے رکھے ہیں نا تو پچھلے تو معاف ہو گئے اب میں نیسل سے شروع کرتا ہوں یہ کیسا ایمان ہے ایسے ایماندار بندوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ویسے روزے رکھے ہیں جس روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کے پاس اس بات کی زمانت ہے کہ آپ ویسا حج کر کے آئے ہیں کہ جس حج سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ آپ نے واقعہ تک وہ والا موضوع کر لیا ہے جس موضوع سے گناہ جھڑ جاتے ہیں کیونکہ باقی آدیس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کچھ حج والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حج کی اندر بھی اللہ ان کو کہہ رہا ہوتے ہیں تیری دعا میں نہیں سنو گا تو تو غریبوں کا خوبچوز کیا رہا ہے اللہ تو تو حرام پیس لگا کے آگے ہیں تو تو یہیے کام کر کے آگے ہیں آپ کو کس سے گرنٹی بھی ہے کہ آپ کا حج وہ والا ہے یا وہ والا ہے پاس حضور والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضور سے کہہ رہا ہوتے ہیں تو نے مجھے سائن کرتی ہے نماز کہہ رہی ہوتی تو نے مجھے سائن کرتی ہے اللہ کے بہم پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تو ایڑی یہ خوش کرنے کی اس کے لئے یہ سکتا رہا ہے اور بعض روزے والے بھی ایسے ہوتے ہیں آپ نے اشارت پر پایا کہ ان کو روزے سے بھوپ کے سوابشنے ملتا جس کی نیت ہی خراب ہے اور وہ کنہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ ان نیتیوں کو کنہ چھوڑنے کی وجہے کنہ کرنے کا بہانہ بنائے بیٹھا ہے کہ میں نے عمرہ کیا تھا نا تو جو میں نے ٹھگیاں لگائی تھی جو میں نے دھوکے لیے تھے وہ تو ماف ہو گئے اب نئی سرے سے شروع کرتا ہوں جس کے عمرے کا یہ حال ہے جس کے حج کی یہ قفیت ہے جس کی نماز کی یہ قفیت ہے کہ اس نے برائیوں سے روکنے کی وجہے برائیوں پر اور لگا رہی ہے اور اس کا تصور دیر اتنا بگڑا ہوا ہے اس بندے سے یہ سوال ہے کہ تیرے پاس کونسا سنیفکیٹ ہے اللہ کی طرح سے کہ تُو اتنا خوشو خضو والا نمازی ہے کہ تیرے ایک نماز سے سارے کو نہ معاف ہو جاتے ہیں اس لیے معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں حدیث کو ان کے صحیح سے آپ کو سباک میں سمجھنا اور دین کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے ساتھ سمجھنا یہ ضروری ہے ہاں اللہ کی رحمت بہت رسی ہے بہت رسی ہے وہ چاہے جیسے چاہے وہ معاف کرتے ہیں اس کی رحمت کا سہارا اور اس کی رحمت کی امیدیں یہ تو خود قرآن ہمارے انتر پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ سے دعا ہے کہ لگل ہمیں ایک متوازی متدل شریعت کے مطابق صحیح رائے اپنانے اور دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نائد فرمائے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ باشا اللہ کچھ ہوا جوان کی ساتھ بابستہ ہے تبلیل کے لیے نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہوں میں ایک تو میں ان سے ارز کرنا چاہتا ہوں گے بڑا عظیم مشن ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بسند کیا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالی آپ کا نکلنہ قبول پسجن ہے آپ کو اج&عظیم عطا فرمائے ایک ایک قدب آپ کا قبول پسجن ہے ایک ایک لمحہ آپ کا قبول پسجن ہے ایک ایک بول آپ کا قبول پسجن ہے اللہ تعالی اس موقع کی خرقت سے آپ کی زدگی میں آپ کے کاموں میں آپ کے باز میں اولاد اور جان میں بکتتیں ہیں موسیقی